قرآن کا حفظ اور ناظرہ کروا دیتے ہیں تو مورڈن وولڈ سے اناویر رکھتے ہیں بچے کو اور یا تو ہم مورڈن ایراک کی جو کانٹیمپریر ایڈیوکیشن ہے وہ دیتے ہیں تو پھر قرآن و سنن سے بلکل غافل رہنے دیتے ہیں یہ ناقص تصور ہے اللہ کی رسول نے جس علم کا آرڈر دیا کہ طلب العلم فریدتون علاقل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے فرض ہے اس میں علم کا کوئی ٹائپ نہیں بھیان کیا گیا علم دین علم دنیا جیسا کوئی بائپ فرکیشن نہیں ہے اسلام میں آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے علم دین جیسی کوئی اسطلح قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے علم دنیا جیسی کوئی اسطلح قرآن حدیث میں موجود نہیں ہے بلکہ جو اسلامی اسطلح ہے وہ علم نافع کی ہے نفع بخش علم تو وہ علم دینا چاہیے جو نفع بخش ہو خواہ دنیا میں ہو خواہ آخرت میں ہو اور دونوں کا کمبینیشن ہونا چاہیے تاکہ دنیا میں بھی سروائیو کر سکے بچہ ہمارا اور آخرت میں بھی سروائیو پوسیبل ہو تاکہ وہ دونوں جگہ کامیاب ہو سکے تو ایسے علم کو دینے کی ضرورت ہے اسلام ہرگز یہ نہیں کہتا کہ مسلح بچھا کر بس خالی قرآن پڑھو اور قرآن کا ناظرہ کرو اور قرآن کا حفظ کرو قرآن کو سمجھو عمد یہ اس طرح کا علم حاصل کرو نہ یہ قرآن نہ قرآن یہ مطالبہ کرتا ہے اسلام مطالبہ کرتا ہے اور نہ یہ کہتا ہے کہ تم سائنس اور کمپیوٹر جانو اور قرآن سے ناواقف رہو نہیں بلکہ علم کی ایسی ضرورت ہے جو مارڈن ایرا کو بھی بلکل سوٹ کرتا ہو کمپیٹیبلیٹی ہو اس ایرا میں جو ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے وہ بھی بچوں کو ہم دیں یعنی سائنس ٹیکنالوجی کے لیے بھی بچوں کو اویر کرائیں وہ بھی ایڈکیشن دیں اور ساتھ میں ان کو قرآن اور سنت کا بھی باقاعدہ علم کا انتظام کریں آپ یاد رکھئے گا کہ قرآن اور سنت یہ سب سے اوپر ہیں علم حاصل کرنے میں قرآن کا علم سب سے اوپر ہے دیں گے سب ہی لیکن سب سے اوپر قرآن کا علم ہونا چاہئے سب سے زیادہ فوکس اس پر ہونا چاہئے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری جل نمبر پانچ حدیث نمبر پانچ سو پیتالیس میں درج ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے تو قرآن سیکھنے والا اور سکھانے والا سٹوڈنٹ اور ٹیچر اف دو قرآن دے آر دا بیسٹ سب سے اچھے لوگ ہیں اللہ کی نظر میں اللہ کی رسول کی نظر میں صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں ہم قرآن کے علموں کو سب سے اوپر رکھیں گے سب سے ضروری جو علم ہے وہ قرآن کا لیکن جو کونٹیمپریری ایڈوکیشن ہے اس کو بھی بھولنے کی ضرورت نہیں ہے ہر علم جو نفع بخشو جو اللہ کی قریب لے جاتا ہو جو دنیا میں کامیاب کرتا ہو آخرت میں کامیاب کرتا ہو وہ سب ہی دینے کی ضرورت ہے آج ہم اپنے بچوں کو ان اویرنس میں جو چھرک سکھاتے ہیں جہاں پر کریشن میشنری سکولز میں بڑی شوق سے بچوں کو بھیجا جاتا ہے جبکہ وہاں صبح کی شروعات چھرک سے ہوتی ہے ان کی اب کبھی پریئر بک اٹھا کر دیکھیں آپ کے بچے انگلیش میڈم سکول میں پڑھتے ہوں اگر وہ سکول کریشن میشنری سکول ہے تو ان کی پریئر بک اٹھا کر دیکھیں اس میں کیسے شرکیاں الفاظ ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہ صبح صبح ہمارا بچہ پڑھتا ہے اللہ تعالی کو فادر کہہ رہا ہے ماذا اللہ ہم نے اسے کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ سکھایا ہوتا نہ کسی سے جنا ہوا نہ کسی کو جنا سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 آیت نمبر 3 تو یوں ہم ہم اپنے بچوں سے صبح صبح شرک کرواتے ہیں شرک یہی ناقص ایڈکیشن کے تصور پہ تو ایسی نہ جانے کتنے الفاظ ہیں نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جو بچے کریشن میشنری سکولز میں پڑھتے ہیں اور صبح کی شروعات ان کی شرک سے ہوتی ہے ہم کیا پروس رہے ہیں اپنے بچوں کو اور کیا جواب دیں گے اپنے رب کے حضور جب کھڑے ہوں گے تو ہمیں ضرورت ہے بہترین کامبینیشن وادہ علم دینے کی اب وہ ایرہ آ چکا ہے اللہ کے فضلوں کرم سے کہ اب ایسے انگلیش میڈیا میں اسلامی سکولز کھل رہے ہیں الگ الگ شہروں میں جو یہ دونوں چیز کو یعنی کانٹیمپریڈی ایڈکیشن اور قرآن اور سنا ایڈکیشن اس کا کامبینیشن دے کے پروائیڈ کر رہے ہیں الحمدلیلہ آپ نے ابھی تقوی اسلامی کے سکول اللہ آباد سے آئی ایک بچی کی شورٹ سپیچ سنی اردو میں تو اس لیے تھی تاکہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ تمام تک پہنچ جائے سب کو سمجھ میں آئے ورنہ ہمارے سکول میں جو ہمارے سکول ہے وہ انگلیش میڈم سکول ہے انگلیش میڈم میں قرآن سکھاتے ہیں سنت سکھاتے ہیں جو بھی چیزیں ہیں وہ سب ترجمہ انگلیش میں سکھاتے ہیں چاہے قرآن کی آیات اور سوراز ہو اور چاہے وہ آدیث ہو چاہے اور کوئی بھی چیز ہو وہ چیزیں قرآن سنت انگلیش میں سکھا جا رہا ہے اور جو بھی آسری علوم ہے سائنس ٹیکنالوجی کمپیوٹر سب سب مرشا اللہ ہمارے بچے وہ سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ایسے سکولز کی ضرورت ہے کہ آپ کی شہر میں بھی ہو اور تمام شہروں میں ہو کچھ شہروں میں ابھی ہو پایا ہے علابہ شہر میں پہلا اسلامی سکول ہے اور آپ کی شہر میں بھی ضرورت ہے اور تمام شہروں میں ایسے سکولز کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ہی آپ کے پرابلم کو کمپلیٹ سولیوشن ہے اب بھی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کرشن مشنری سکولز میں بچوں کو بھیجتی ہیں اور پھر وہاں بچے شرک کرتے ہیں تو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گی جب وہ کراس کے آگے جھکے گا جب وہ اللہ کو فادر کہے گا استغفراللہ تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا بچوں کو کیا دیا تو ہم کیا جواب دیں گے آپ کے دماغ میں فوراں ایک ایک کوئیشن ریز ہوا ہوگا کہ what to do ہم آپ کریں تو کیا کریں جب ہمارے پاس کوئی اسلامی سکول جیسا کوئی کونس اپٹی نہیں ہے تو ہم کیا کریں جو سکولز اویلبل ہیں وہاں پر بھیج رہے ہیں تعلیم تو دینا ہی ہے بچوں کو بلکل صحیح اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اسے سکولز ہونا چاہیے آپ اور آپ کی شہر کے اور لوگ مل کر ایسی چیزوں کو سٹیبلش کریے یہ آپ کی اور ہمارے ذمہ داری ہے کہ ہم اگر خالی مادرے سے ہوتے ہیں جن میں قرآن کر ناظرہ پڑھتے ہیں قرآن سمجھ کر بھی نہیں پڑھتے اور باقی جیسے بلکل unaware رہتے ہیں تو بھی ہمارے بچے کسی لائق نہیں بنتے بڑے ہو کر تو خالی ایسے مدرسات کی ضرورت نہیں ہے ایسی مدرسات ایسی سکول کی ضرورت ہے جو کومبینیشن میں ایجوکیشن پروائیڈ کریں تو اس کے لیے آپ بہت سیریس ہو جائے اور بہت تیار ہو جائے کہ آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہوں اس فیلڈ میں کرنے کی ضرورت ہے سب کوئی کوئی اور کر کے دے دے اور ہم فائدہ اٹھا لیں یہ تو کوئی اقل مندی کی بات نہیں ہوئی سبھی لوگ یہی سوچیں تو کوئی بھی بگن نہیں کرے گا تو جو بھی اللہ تعالی نے جن کو بھی اقل و شعور علم سے نوازہ ہو وہ اس طرح کی پہل کریں کہ ایسے سکولز وجود میں آ سکے جو آپ کے بچے کو کومبینیشن میں ایجوکیشن دے سکے خورآن اور سنت کی بھی اور یہ مارڈن بورڈ میں چیزوں کی ضرورت ہے اس کی بھی لیکن یاد رہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ تسکیہ اور تربیت کرنا آپ کے ذمہ داری ہے اگر تعلیم دیا جائے اور تسکیہ اور تربیت نہ ہو تو پھر وہ تعلیم ناقص رہ جاتی ہے بلکہ کئی بار تو نقصاندے ہو جاتی ہے اگر آپ کتنا ہی اگر کوئی چراغ ہے کوئی لیمپ ہے اس کا شیشہ اگر پورا کالا ہو جائے تو لوگ کتنی ہی بڑھا دیں روشنی باہر نہیں آئے گی اسی طرح اگر آپ اس کو اس کے شیشے کو صاف کر دیں تو تھوڑی ہی سی روشنی ماحول کو منور کر دے گی اگر دلوں کی پاکی نہ کی جائے اپنے اولاد کی دلوں کی پاکی نہ کریں تو چاہے جتنی تعلیم دے دیں اس سے کوئی نور کوئی علم فصل کمال نہیں پھیلنے والا ہے سماج میں بلکہ کئی بار مزیر چیزیں سامنے آ سکتی ہیں ہوئی تعلیم آج دیکھئے انٹرنیٹ پہ کس طرح نیگٹیب لی یوز کی جا رہی ہے اس اس ایجوکیشن کا استعمال کتنے نقصاندے انداز میں ہو رہا ہے تو حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ ٹورچ کسی چور کے ہاتھ میں پکڑا دیں تو کیا ہوگا وہ اسے کسی کو راستہ تھوڑی نہ دکھائے گا مسافر کو بلکہ وہ کسی کے گھر کے ٹالہ توڑنے اور کسی کی لوکر میں نقب لگانے میں استعمال کرے گا تو اسی طرح اگر ایجوکیشن آپ دیں آپ تعلیم دیں بچوں کو لیکن تذکیہ اور تربیت نہ کریں تو پھر وہ تعلیم ناقص رہ جائے گی بلکہ مزیر ہو جائے گی مصیبت بن جائے گی تو ایسی ایسی تعلیم تو دینا ہی ہے اچھی سے اچھی ساتھ میں تذکیہ یعنی پاکسی اور صفائی اور تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے آپ ماں کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو دن بھر اچھی باتیں سکھائیں اور ٹی وی کے حوالے نہ کر دیں ہم خواتیم کیا کرتے ہیں جب بھی ہم کو فری ہونا ہوتا ہے اپنے بچے کو کارٹون چینل کے حوالے یا کسی بھی ٹی وی چینل کے حوالے کر کے ہم اپنے گوسم میں مگن ہیں پڑوسی آگئی بہن آگئی اس کے ساتھ بیٹھ کے کسی کی غیبت کرنا ہے چوگلی کرنا ہے اور گوسم کرنا ہے تو بچوں کو ٹی وی کا حوالے کیا اور ہم اپنی گوسم میں بیزی ہو گئے خود بھی مجھے چیزوں کے ساتھ بیزی ہیں بچوں کو بھی مصیبت بھری چیز کے ساتھ چھوڑ دیا یہ ٹی ویشن بچوں کو بربا کر رہا ہے اس سے بچائیے یہ سٹار پلس اور یہ کلرز اور یہ چینلز جو آپ ٹائم دیتی ہیں خود پرائیم ٹائم آپ کا سیون ٹو ٹین وہ جو ٹی وی چینلز کے پاس گزرتا ہے نا اس سے اپنے کو بھی فارغ کریے اور وہ ٹائم بچوں کو دیجئے وہ ڈیزرف کرتے ہیں آپ کے ٹائم کے آپ بہت ذمہ دار ہیں ماں بن جانا سے کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ذمہ داری بہت ریز ہو جاتی ہے جس طرح حقوق ریز ہو جاتے ہیں تین گناہ مرد سے زیادہ ہنچا ترجہ پا لیتی ہے ایک عورت اسی طرح responsibilities بھی ریز ہو جاتی ہیں جب کوئی ماں بن جاتی ہے تو اس طرح اپنے بچوں کو ٹائم دیں انہیں برائی سے روکیں بچے بڑھ رہے ہوں تو ان کا بیگ چیک کیا کریں پورا ایک ایک چیز پلٹ کے ایک چیز چیک کیا کریں وہ کر کے آ رہے ہیں وہ پڑھتے کیا ہیں سکول میں ان کے بیگ میں بکس کے بجائے میکزین تو نہیں ہے بچوں کو وقت دیں وقت دیں اٹینشن دیں بچوں کو علم کی کمی نہیں ہے ما شاء اللہ لیکن کس ٹائپ کا علم ہے وہ دیکھ لی جب چھوٹے بچے ہیں پانچ سال کے چھ سال کے بیس کم سے کم کارٹون کیریکٹرز کے نام جانتے ہیں ابھی ان سے تین نبیوں کے نام یا دو صحابی کے نام پوچھ لو تو نہیں بتا پائیں گے یہ حال ہے کیا ان کے اندر علم کی کمی ہے سارے کارٹون کیریکٹرز اور فلمی کیریکٹرز تو ان کو پتا ہے ویری ویل پتا ہے ہاں لیکن قرآن و سنت سے کتان اویر ہیں ہم بھی ان کو نہیں جانتے صحابہ تعم کیا ہوتا ہے نہیں جانتے پھر وہ صحابی کا نام کیا خاک بتائیں گے تو اس طرح یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ہماری غیر ذمہ داری کی وجہ سے ہو رہی ہیں ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہی ہیں جو ان کی ضرورت ہے تو ان کو معاشرتی آداب سکھائیں کھانے پینے سونے جاگنے کی آداب سکھائیں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف دلائیں اللہ سے محبت دلائیں انہیں ایسی ایسی تربیت دیں ایسا ان کا تسکیہ کریں کہ وہ بلکل رب سے راضی ہو جائے اور اس کا خوف اور امید کا بہترین بیلنس اس کے اندر مینٹین ہو جائے تو انشاءاللہ سماج میں وہ نہایت کامیاب فرد کی حیثیت سے دنیا کو بہت کچھ دے گا انشاءاللہ تو اس طرح کامیاب کرنے کیلئے ہمیں ضرورت ہے کہ بچوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں پا لیں اور ایک بات اور یاد رکھئے گا اپنی پوری اٹینشن اپنے بیٹوں تک مرکوز مت رکھئے اپنی بیٹیوں پہ بھی اٹینشن دیجئے ایکچلی اگر آپ ایک بیٹی کو سکھا رہے ہیں بیٹی کو تعلیم دے رہے ہیں بیٹی کا تسکیہ اور تربیت کر رہے ہیں تو وہ پورے سماج کی تعلیم ہے پورے خاندان اور پھر سماج کی تعلیم ہے اور اگر ایک بیٹے کو دے رہے ہیں تو وہ صرف فرد کی تعلیم ہے بیٹا اپنے تک رکھتا ہے بیٹی بیٹیوں کے ماں بنتی ہے پھر وہ اپنے بچوں میں پھر وہ اپنے بچوں میں اس طرح سے کتنا ملٹیپلائی ہوتا ہے تو اپنی بیٹیوں پہ بھی سپیشل اٹینشن دے اللہ کے رسول بہت تاقیدی حکم کیا تھا بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت کا تو یوں ہم ایک ماں کی حیثیت سے بہت ذمہ دار ہیں آویرنس لانے میں بھی اور عمل کرنے کروانے میں بھی بہت زیادہ ذمہ دار ہیں ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم خواتین کا سماج میں بہت اہم رول نہیں ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول تو ہمارا ہی ہے ایک ماں کی حیثیت سے کیونکہ جو آورٹ کی گود ہوتی ہے وہ سب سے پہلا سکول فرسٹ مدرسہ پہلا مدرسہ ہوتا ہے تو جو آپ کی گود میں پرورش کردہ بچے ہیں وہی تو باہر جا کر سٹیزن بنتے ہیں تو ہم بہت زیادہ ذمہ دار ہیں ایک ماں کی حیثیت سے اس کے بعد باری آتی ہے ایک بیوی کی حیثیت سے ہماری ذمہ داریوں کی کہ ہم ایک بیوی کی حیثیت سے کیا کر سکتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ہم ایک بیوی کی حیثیت سے second most influential ہیں اپنے اپنے husbands کے لیے سب سے زیادہ influential تو ماں ہی ہوتی آفٹر آل لیکن بیوی بھی کام influential کام متاثر کرنے والی نہیں ہوتی ہے ہم یہ نہ کہیں کہ ہمارے شوہر ہمارے سنتے ہی نہیں ارے ان کو میری کا importance ہے ارے وہ میری بات نہیں مانتے ارے میری بات کا اثر نہیں ہوتا ان کے اوپر ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے اگر آپ ایسا سوچتی ہیں تو بلکل غلط بات ہے ہم تو نہیں مان رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ شوہر کے اوپر آپ کی بات کا اثر نہیں ہوتا خوب اثر ہوتا ہے خوب اثر ہوتا ہے ہم قرآن کی روشنی میں آپ کو بتا رہے ہیں سورہ قصدس پڑی ہے سورہ نمبر ٹوئنٹی ایٹ آیٹ نمبر نائن میں فیرون جو تھا کیتا زالیم بادشاہ تانا اس کی بیوی کس طرح سے فیرون کو انفلوینس کر لیتی ہے فیرون جتنے بھی بنیسرائیل سے بیٹے ہو رہے تھے ان کو قتل کروا رہا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا اور ایک بنیسرائیل کا بچہ اس کی محل تک پہنچ جاتا ہے اور یاد رکھیے گا کہ وہ کلیر تھا کہ وہ بنیسرائیل کا ہی ہے ایسا نہیں کہ قپتی جان کے اسے چھوڑ دیا گیا تھا وہ بنیسرائیل کا ہی تھا لیکن فیرون کی بیوی جو آسیا تھی اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اسے قتل مت کرو اسے ہو سکتا ہے یہ بڑا ہو کر ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے اور میرے اور تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس سے بیٹا ہی بنا لیں آسیا